السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بائی جنیت خان ویلکم ٹو خان رییکشن چینل آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی ہے یہ ویڈیو ذرا کمپلیٹ دیکھیں ابھی ابھی میں نے نیوز دیکھی جس میں میں نے دیکھا کہ افغان طالبان نے سریعہ ملان کر دیا ہے کہ یہ دل فطر کے بعد وہ بہارت میں جہاد کریں گے تو یہ کیوں کہ افغان طالبان نے آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں میں آپ کو پورا ڈیٹیل بتا رہا ہوں کیونکہ اب انڈیا میں ہندوستان میں ایک تحریک شروع ہوا ہے اسلاموفوبیا اسی تحریک کے تحت انڈیا میں کئی ایسے پارٹیز ہیں جو دیشتگرد ہیں مسلمانوں پر بہت جارہ ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کو مسجد نہیں جانے دیتے مسلمان جتنی بھی عبارتگاہ ہے مسلمانوں کے وہ بند کر دیے گئے ہیں اور مسلمانوں پر بہت جارہ ظلم کرتے ہیں تو اسی ظلم کو دیکھ کر افغان طالبان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ہم بہارت میں جائیں گے اور سارے عام جہاد کریں گے ان دے شدگرد پارٹیوں کے خلاف جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو آزاد جینے نہیں دیتے جس طرح کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے کچھ مہینوں پہلے موڈی نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سارے عام مسلمانوں کو بہارت سے نکالیں گے کیونکہ یہ انڈیا ہے ہندوستان ہے یہ صرف ہندو کا ملک ہے اس لئے ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں گے جس پر بہت زیادہ مسلمانوں نے سٹرائک بھی کیا اور آپ کو معلوم ہونا جائے کہ پاکستان میں سے زیادہ لوگ انڈیا میں مسلمان ہیں مطلب بہت زیادہ آبادی مسلمان انڈیا میں ہیں تو اس لئے وہاں پر بہت زیادہ مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں پر کچھ پارٹیز ہیں جو ان مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر دی ہیں تو اسی ظلم کو روکنے کے لئے افغان طالبان نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کیونکہ بہت سارے ممالک اس طرح ہے جو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کا مدد نہیں کرتے جس طرح یونائٹڈ نیشن ہے وہ بھی مسلمانوں کا مدد نہیں کرتے کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہے بہارتی آرمی ہے جو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کر دی ہے تو اس طرح افغان طالبان نے ایک اچھا سٹیپٹ آیا ہے اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجئے کہ مسلمانوں پر جتنے بھی جہاں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو شکست دے اور اسلام ہمیشہ غالب رہے اور کفر ہمیشہ مخلوب رہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اپنی رائے ہمارے ساتھ کمینٹ میں شیئر کریں اور خان دریکشن چینل کو سبسکرائب کریں و السلام